آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ توارک کی جامعہ مسجد نواتا سری نگر کے اندر جمعہ تلویدہ کی نمازوں کو ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ احتیاطی طور پر اس جامعہ مسجد کے اندر آج جمعہ تلویدہ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے میر وائز کشمیر مولی عمر فاروق جو ہے انہیں بھی شروعات میں ہی انجومنی اوقاف کے مطابق گھر پہ نظر بند رکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد میر وائز کشمیر مولی عمر فاروق نے بازبتہ طور پر یہ کہا کہ جناب وہ کچھ وقت کے بعد میڈیا کے ساتھ انٹرارکٹ کریں گے اور ان سب چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد میر وائز کشمیر مولی عمر فاروق کا کیا کچھ کہنا ہے آج کے دن کو لے کر جو جامعہ مسجد کے اندر جمعہ تلویدہ کی نماز کو ادا نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اسے جو گھر میں نظر بند رکھا گیا اس کے حوالے سے کیا کچھ میر وائز کشمیر مولی عمر فاروق کا کہنا ہے آئیے سناتے آپ کو اس ویڈیو میں آج جمعہ تلویدہ کے عظیم موقع پر میں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اگر میں ذاتی طور آج جامعہ مسجد میں ہوتا تو یہ پیغام پہنچاتے ہوئے مجھے زیادہ خوشی اور مسارت ہوتی لیکن افسوس کہ آج پانچ میں سال بھی ریاستی حکام نے نہ صرف ایک بار پھر تاریخی اور مرکزی جامعہ مجد سے نگر کے دروازوں پر تعلے چرا دیے بلکہ مجھے بھی گھر میں نظر بند کر دیا جمعہ تلویدہ بھیجد مسلمان ہمارے لئے بہت ہی اہمیت اور عظمت کا حامل رہا ہے کیونکہ یہ خصوصی دعاوں کا دن ہے اور رمضان مبارک کے اختتام تک پہنچتے ہی اللہ سے مغفرت برکت اور رحمت طلب کرنے کا دن ہے آج کے دن جبکہ وادی کے تمام ازلہ اور دور دراز علاقوں سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جن میں مرد خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں اس خاص اور بابرکت والے جمعہ کی اجتماعی نماز میں شرکت کے لیے جامعہ مسجد آتے ہیں جو سال میں صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے لیکن انتہائی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جبکہ پوری دنیا خصوصاً وادی کشمیر کی تمام مساجد خانکاہوں اور امامباروں میں ذکر الہی ہو رہا ہوگا اور ریاستی حکام نے زبردستی جامعہ مسجد کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور ہم سے یہ پاک اور متبرک موقع چھین لیا گیا ہے جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف تھے ہیں آج جمعہ کشمیر کی عوام اس پر سراپا احتجاج ہیں دوستو آپ اس حقیقت سے بخوف واقف ہیں کہ کشمیر کا یہ دینی مرکز بار بار حکام کی جانب سے لوگ ڈاؤن کا شکار رہا ہے ہر آنے والا جمعہ میرے لیے بے یقینی اور پریشانی کا پیغام لے کر آتا ہے کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جانے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یا حکام کی مرضی کے مطابق پھر سے نظر بند کر دیا جائے گا بارال قرآن کریم ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بسیتے مسلمان ہمیں قرآن کا یہی حکم نظر میں رکھ کر سبل و تحمل کا راستہ اختیار کرنا ہوگا آج جمعہ تلویدہ کے اس عظیم دن کے موقع پر ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف دے حالات سے گزر رہے ہیں آئیے آج کے دن ہم انہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ان کے دکھ اور درد کو کم کرے اور انہیں انصاف فرہم کرے آج ہم جمعہ کشمیر کے اپنے ہزاروں نوجوانوں اور سیاسی قیدیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جو برسہ برسے جیلو میں بند ہیں اور ان کی صحت اور جلد رہائی کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے